بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکہ علیہ وعلیٰ ابائہی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساتھ لیل من نہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فی ہا تبیلا یا رب محمد و علی محمد یا کاشفل کربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کربل مومنینہ بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجابہ ام المصائب یا ابل فضل العباس علیہ السلام میرا اللہ مجلس ازان و قبول فرما برگاہ شبیرج تمام حباب دا شیعہ سنی سہبان دا مومنینوں مومنات دا ٹرکی آیا ہر قدم تے عجر عظیم عطا فرما بانیاں نے مجلس بانیاں نے صفح اعظا میرے بھائیاں دے رزق مال جان اولاد اچھ بست عطا فرما بانیاں نے مجلس دے جتنے مرہومین دار فانی تو ٹرگین مالک درجات بلند فرما جڑے عباب ذکر پاک اچھ ٹرکی آئے مالک کوئی بیمارے اس امام دا صدقہ جڑا ساری زندگی پانی نہیں خون رنگرے میری عادت ہے میں ہر مجلس اج بیمار مومنین دی شفاہ واسطے اس کریم انہوں ایک واسطہ دیندہ ہونا کوشش کرائے سارے حباب توڑا ایک ایک آنسو آجاوے دعا درجہ قبولیت پہنچوے سی مالک تن واسطہ اس امام دا جڑا بازار بے کھیا ترو بے آ دربار بے کھیا ترو بے آ ٹالی علیہوں کا امدہائی کیتی کہ نہیں کیتی کسے مستور دے سارتے جادر بے کھیا ترو بے آ مدین دا وسط ایک مومنے جیندہ ناہِ ابن منظر امدینہ آیاباد شادی زیارت کیتی میں کتاب جب پڑے بے زہرین دی نماز دا ٹیم ہویا مومن اٹھے عبوزو کرا اللہ دی نماز پڑا مومن عبوزو شروع کی تابا کرد باب بے دی رت ود بھی مومن قدمت ہاتھ لئے مولا میرا عبوزو غلط ہے تو سر عبوزو لگ گئے ہو فرمیدن تیرے عبوزو نہیں روائیا میں سجاد انہوں کو یہ اپنی غربت یاد آگئی مولا عبوزو بے کے کیڑی غربت یاد آگئی فرمیدن میری غرب اندازہ کر جتنے پانی نالتیں عبوزو کی تینا اتنا پانی مسلمانہ آمین و بین سکینہ دے غصہ لبست مالک جو حاضر بیٹھن جو غیر حاضرن جتھے جتھے کوئی حسینی ازادار ماتمی علیہ ان ولی اللہ پڑھن والا مومن بیمار مالک صحت کاملہ آجلہ اتا فرما ساڑھے ملک پاکستانوں استقام اور سلامتی اتا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر ازادار ہر ماتمی تے واجبے جتنے دست دعا بلند ہو سگن جتنی بلند مینہ اکسا گو مالک مشکل وقتے نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دجلد زہور رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد آغاز مجلے سے میرا ایمان ہے بے تو سانجیت نے بیٹھے ہو صلوات سارے انو یادے سارے بندے کوشش کرو بلند صلوات بر اللہ محمد صلی اللہ محمد آل محمد اگر سارے حباب اجازت دے ہوتے میں معصوم دا ایک فرمان پڑھا چاہا اجازت ہے سارے اندھی بزرگو معصوم تے کسے بندے سوال کیتا معصوم تو کسے بندے پچھیا مولا اے دساؤ دنیا تے کنجوس کونوں ناظر بیٹھے ہونا مولا دنیا تے کنجوس کونوں دے کنجوس دی تعریف کیا ہے کنجوس دی ڈیفینیشن کیا ہے معصوم فرمایا یاد رکھ اللہ دی اس پوری کائنات اس بندے توں بڈا کنجوس کوئی نہیں جیندے سامنے ایسا چودہ دا ناؤے تے سلوات خندہ پیشانی کوشش کرو مطاہ ایس تو بھی اچھی سلوات پڑھ لیں دے وہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و مال محمد میرے خلے چار مرتبہ سلوات دوسران پڑھ لئیے پنجہ دے منہ اللہ حمد صلی اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ السلام سولہ ہزار قرآن دے ختم دا ثواب مل دے اس بندے نوں جڑا بندہ ایک دفعہ نام علی چہیں دے ایک بندے میں نواہبہ کی تھی ایک بھائی سبحان اللہ کہتے باقی ہیں سرحلہ چھڑے ہیں دیکھو عبادت و جڑی معرفت نال ٹھیک ہے نا معرفت ہے ہی نہیں تھی عبادت کے لئے میں افسانہ نہیں کھڑا پڑ دا نائمہ کو ناول کھڑا پڑ دا مذہب تشیدی بہت بڑی کتاب بحار الانوار نا سنے نا بہت بڑے رائٹر محمد باکر مجلسی جلد نمبر ہے 38 اٹھتی اسے چونہ چھے میں امام دا ایک فرمان لکھے گئے مولا فرمایا جیڑا بندہ نام امالچ سولہ ہزار قرآن دے ختم دا سواب درج کرسی ملا دے پڑی ہوئے نہیں یہ چھے میں امام پڑی ہو سینی جا میرے دا دے حدید تو لہٰذا جہندہ اقید ہے جہندہ ایمان ہے جو میرے حد ملکیت ان بادشالید باجمات حد بلند کر کے اچھا نہ رہے ہیں اے مرید ایک بات میرے ذہن چاندی کھڑی ہے میں یہ فرمان جیڑا ہوں تو انہوں سنوائے نہ یہ میں فرمان پہ پڑھا ڈھوڑیال ایک جگہ چکوال تو دے اور میں فرمان پڑھے سیکٹری صاحب تو اسے ایک بزرگ جیڑے سکور ڈیٹیرڈ ہیڈ ماسٹر اور ہائی سکول دے وہ کھڑے ہوگے میں نے وہاں دنی شاہ جی ایک منٹ میں نےو ہی دین دے ہو میں نے کہا جی پانج لے لو ایک کیوں لے دے ہو میں نے وہاں دنی جیڑا فرمان ایک تُسا بادشاہ دے جس مولا دے تُسا فرمان پڑھے نا اسے بادشاہ دے ایک فرمان میں بھی سنوائے نا میں کہا جی سنوائو میں نے وہاں دے بھی اسے امام دا فرمان بجیڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے لفظ نہیں جیڑا سکول گئے نا وہ میری گلدی تصدیق کرسی حرف لفظ ہو رہن دے دو چار حرف ملیں تے پھر ایک لفظ بڑھے اسے اگر یہ اسے مولا دے فرمانے بجیڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ اسے سواب دے دے دس نیکیاں ایک حرف دی تلاوت دے بدلے کتنیاں نیکیاں دس میں نے وہاں دے میں قرآن دے حرف بھی گنین میں قرآن دے لفظ بھی گنین میں قرآن دیا آیات بھی گنین میں قرآن دیا صورتہ بھی گنین جڑا حاضر بیٹھے اسے نہ لگا دے جین دے بندے نہ لگا دے ادھے جی میں قرآن دے حرف قرآن دے لفظ قرآن دیا آیات قرآن دیا صورتہ گنین پھر زرب دی تی سولہ ہزار نال میں نے وہاں دے جواب آئے جڑا بندہ ایک دفعہ یا علیہ اکھ دینا بہتر عرب ترونجہ کروڑ ترونجہ لکھ ترونجہ ہزار نیکی مل دی اس بندے نو جڑا بندہ ایک دفعہ دے یا آدھو جاہ دری اللہ اکبر یا رسول اللہ ہونجہ بندہ ہونی یا علی ناکھے بہتشالہ طبیعہ تودھی ٹھیک ہو گئے کیوں نہیں ہاں اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کر دے اکبال میرا بھرائے تس حال جو دی ہوندی بھی حکم مجلسے وہ واجب نہیں اوجب ہوندی لیٹسٹ نگری ہے نا اوجب وہ پڑھنی ضرور پوندی ہے مجبوری ہے فرانس بندہ ہوئے تاہمیٹا لی آنا پوندے سارا سال کرم والا نراض بدہ رہاں دے بھرکیب جی حاضری تو انہوں آ جو گئے ہیں تے بھر آ گئے ہیں انہوں پڑھنا تے ہے یہ توڑا روح ہوئے تھا بڑی سونی سجا کے مجلس کے نابنوں میں سنما منا چاہتے ہیں اجازت ہے سارا اغاز اغاز جو میں ایک میسی دے منہ جناب ایک پیغام دے منہ یاد رکھو مجلس حسین دا مقصد لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں کسے مذہب دی دیل آزاری وستے مجلس حسین نہیں مجلس حسین دے ایک مقصد ہوں دے ویزاکر مولوی خطیب مفتی مجتحد انہوں حکم اندے منبر پاک تے آکے لوڈ سپیک کر دی آواز تے اپنی آواز نالو لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دے وے جو حق کیا ہے اور بات دن کے بھیکو تھوڑی کھوڑی زبان حلیس ہو تا میں کوئی گزارش کر سکتا بھیک حق کیے چلو جڑے بولو میں میرا سلام ہے جڑے نے بولے میں ستر درست اوٹے کر کیا کام بھیک زاکر مولوی خطیب دا حق بڑھن دے لنگر حسین دا کھا کے حسین دا وکیل بڑھن کے حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے اپنی آواز نال لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دے وے جو یزید دا کردار کیا ہائی اور حسین دا کردار بولو دا سید تھوڑا تھوڑا بھیک یزید کون آئی جڑا جائے نہیں بولو سکے ستر اس تو اوٹی آکھا بھیک زاکر مولوی خطیب دی ڈیوٹی چے بات شاملے بھیک ساڑی پنجاب ری دیکھ محاور ہے جس دا کھاؤ ہمیں نا حلال کرو نا زاکر مولوی لنگر کھان دے حسین دا صدقہ کھان دی خیر ساری کہناتی حسین دا صدقہ زاکر مولوی کھان دے حسین دے پھر او دا حق بنا دے لنگر حلال کرے حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے اپنی آواز نال لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دےوے جو یزید دی امہ دا کردار کیا ہے حسین دی مال احترام مہربانی ہے دی مہربانی ہے دی آتو جا حیدری بھئی یزید دی مال احترام کردار کیسا ہے بھئی جہندہ نائی دینی نہیں جہندہ نائی میں سون ہے اندھا کردار کیسا ہو سی اور یاد رکھو اگر زاکر مولوی اپنا حق کا داننگ کر دا پھر کوئی تو آڑا حق بھی بندے جڑے سیر بیٹھے ہی لیندی ہو نا کچھ حقوق تو آڑے بھی ہیں خصوصا بانی مجلس دا حق بندے سٹی سیکٹری دا حق بندے زاکر مولوی ممبر تے آوے نا اندھا موڈا نب کے ہلاؤ اسنوں کو حسین دلنگا رکھا دے گی آپ کھا دے ہی تے بچے ہیں باستے لے جانے ہی چپ کر کیوں نہیں لے جانے یہ تو بانی کل پوچھ ہے نا بھئی شامی کے میں نہیں بھی تیری آئی دی آڑکے میں گزری ہے اوک بھئی لے جان دے نا بھئی آپ کھا دی بچے مستے لے جانے جانا حلال تا کر ونہ حسین دے ممبر تے گھڑا ہو اپنی آوازنا لوگانو دسا لوگانو سمجا لوگانو پیغام دے جو رضی اللہ کاؤنے سیر تھا اللہ و سیر تھا اللہ سیر تھا اللہ و سیر تھا اللہ بھئی رضی اللہ کاؤنے لانات اللہ کاؤنے علیہ السلام کون ہے چلو میں ٹالی تے بھوانے دی پجابی پڑھا بات تا بول سو میرے نا زاکر مولوی خطیب دا حق بڑھن دے لوگ اندر سے اللہ راضی کہندی ہوتے اللہ دی لانت کہندی ہوتے اللہ دا درود و سلام کہندی ہوتے انہیں اتنا تا میرے کول واقتیری بھی سارے موضوع میں ہونے پڑھا تھے جو پڑھا جنت اللہ درود بھیجے نا میرا دل آدھے میں ایک فضیلت دی گال انہ دی کرا اور ہی گال ہو رہا اپنے عابطے میں واجب کھڑا سمجھنا ضرور کریں اے بھی یاد رکھو مجلس حسین جس جگہ تے بھی ہو گئے تذکرہ اہل بیت ملک دی قید نہیں صوبے دی قید نہیں ظلہ تحصیل بابا جی پینڈ دی قید نہیں جتے بھی مجلس حسین اس واسطے چاند چیز آندھا ہونا ضروری ہوندھے تو زہران ہو گئے میں چیزیں گن ستو سکنا پھر شبکت شادہ ٹھیک کھڑے پڑھ لائی بھئی چاند شئیہ دا ہونا مجلس بستے ضروری ہوندھے لازمی ہوندھے پھر مجلس ہوندھی صاحب تو پہلی چیز جڑی لازمی ہے نا اس دنہ ہے امام بارگاہ بولو تے سے لازمی ہے چلو جی فکہ دا مسئلہ میں وہ بھی حل کر دیما اگر امام بارگا نہیں کسی اور جگہ تے مجلس ہو رہی پھر شریعت آ دی وہ جگہ غصبی نہ ہو گئے یہ نہیں جی میں غصبی جگہ تے نماز نہیں ہوندھی یہ میں غصبی جگہ تے ذکریں بولو نہیں ہوسکتا نا امام بارے دا ہونا لازمی ہوندھے پھر بانی مجلس دا ہونا ضروری ہوندھے پھر سٹیئی سیکٹری دا ہونا پھر زاکر مولوی دا ہونا پھر توڑا ہونا بھئی بندے یہ سنو دے بیٹھے ہونا ایک قدھاں تے نہیں سنو رہی مثال دے تو اور دے مجلس ہو رہی جی ٹالی رنگ شاہ امام بارہ قصر شبیر آگ سکھ دے ہو قصر عباس آگ سکھ دے ہو قصر معصوم آگ سکھ دے ہو قصر سیدہ آگ سکھ دے ہو قصر حسین آگ سکھ دے ہو بانی مجلس چودری اقبال اسگر صاحب یہ آرائی بھی رادری ہی میں نا سٹے ہی سیکٹری میرے نال بیٹھے زاکر کہیں کہ پڑھے جی شبکت شاہ پڑھے یا جنہ جنہ پڑھنے سنانوالے بندے کون انٹالی دے بھی ان منگینی دے بھی ان بوانے دے بھی ان گردو نبا دے بھی ان میں نو قرآن دیکھو سمیح ایتھے بول سو تے میری ستر دا حق کا دا ہو سی میں ایک امام بارے دے ہونا لازمی سٹے ہی سیکٹری دا ہونا لازمی بانی مجلس دا ہونا بولو تو سی ضروری زاکر مولوی دا ہونا ضروری مومنین دا ہونا چودہ سو سال پہلے ایک مجلس ہوئیے غدیر دے میدان سرطہ لاؤو سرطہ لاؤو ہاں تو چاہ کرو بھائی حیدری چودہ سو سال پہلے مجلس ہوئیے غدیر دے میدان امام بارہ ہی خمہ غدیر سٹے ہی سیکٹری ہی سلیمان فرسی بولت سی مجلس دبانی ہی اللہ زاکر ہی محمد مصطفیہ جو موضوع ہی مدایت علی ابن عمی طالب بھائی پچھا ویدہ خیر ہے پڑھ دا میں کھڑا میرے پاس سوئے میں خیال ہے میں یہ جملہ اس تو بھی آسان کر دا اس تو بھی سوکھا کر دے دو چار بند ہے جب بولے نہیں وہ باس ہی لے چھڑی نے تے کوشش کر دا بھی ہو بول پوین میرے نال مجلس ہوئی غدیر دے میدان اچھ امام بارہ خمہ غدیر سٹے ہی سیکٹری سلیمان فرسی مجلس دبانی ہی لا الہ الا اللہ زاکر ہی محمد الرسول اللہ ہونمی صرح لا تیرہ مقدر موضوع ہی حلی ان حلی اللہ پچھے رہ گیا مجمہ یہ نہیں بندیا دو نا جیڑا مجمہ غدیر ہے چاہیے نا وہ بندے بھوانے ہاں دے نا سرالہ چھڑے ہیں انہاں جلو جی میں آپ نے پیٹ دا نہ چاہا جی ریجی زیرو میٹر ہنے آئے ہائے ہائے زیرو میٹر ہیں نہیں یار آنے دے گھرا جا پہنچے ہی کوئی نہیں زیرو میٹر ہا جی ممبر ہے ہی پلانے ہاں دا پلان پلان میں سمجھے میں فراسج کھڑا پڑھ دا پلان تُسا نہیں سمجھنا تا اگلے پلان تاریخہ دیئے بھئی تیرہ یا ستارہ پلان اُنہ لوگان دے اُٹھا تُو لہائے گئے جنہاں گھر دی بڑی جلدی ہوں دیئے بھئی شام ہوندی پہی ہے دیرہ پہندا پہ تیم او تیم نبیہ کے نا دے پلان لہو پلان لے گئے تیرہ پلان تیار ہو گیا نبی ممبر دے تشریف لے گئے میں قرآن دی کسا من ہونے کتاب کھڑا پڑھ دا کوئی پلے تھڑ نہیں کھڑا لیندہ ممبر تیار نبی تشریف لے گئے تاریخہ دی بھی ساڑے ترائے گھنٹے آندا اللہ دے نبی نے غدی ریج خطبہ بیان فرمائے ساڑے ترائے گھنٹے پہلے اللہ دی توحید بیان کی تی پھر انبیاء دی محنت بیان کی تی پھر آپنی نبوت اور رسالت بیان کی تی حکبندے ہونسرالہ میں وہ بڑا دوکھ لقسی میری محنت زائیہ نہ کر آئے پہلے اللہ دی توحید پھر انبیاء دی محنت پھر آپنی نبوت اور رسالت بیان کر کے اپنا ہاتھ او راں او بھائی جیسے غدیر اچھ نہیں بولنا ہو جی طبیعت ٹھیک ہے کتابات پڑھو میں نو قرآن دی قسم ہے اکھانا لپڑی کھلو تا تاریخی عربی سب تو بڑے دو چاچائی جیتے ماں ہوئے دو تے دویں علی واسطے ہوئے پہلا اعتماعے تیرہ رجب دیدار علی واسطے دو جا اعتماعے اٹھارہ ذلہ حاج اکرار علی واسطے توجہ رکھت میں پیغام ایک دے کے جا رہے ہیں ساڑے ترائے گھنٹے دو خطبہ یا علی اپنا ہاتھ اورہ کر نیڑے کر قریب کر علی ہاتھ ودھایا پیغمبر بادشان لیدہ ہاتھ نہ کریں ہواچ بلند کی فرمائے سوالہ یہ ہاتھ کس کا ہے اے ہاتھ کہندہ ہے بندہ نہیں بولدہ بھائی عقیدہ بولدہ میں ویکھڑا کہندہ چھلے کے چہرہ تھی عقیدہ آندے تھی کیڑا بندہ گلدار ہوندے کیڑا بندہ مسکراندے علی سنکے کہندہ ہاتھ ہے جس آدم نوحوہ ملائی جس نوہ دی کشتی بچائی جس ازاہی اے ہائے تو جیڑے بندہ پھگڑنے چاہیے بیٹھ ہوئے ہاں شاہ اللہ جی طبیعت ٹھیک ہوئے جی او خدا دے بندے میں ممبر تکھڑاں سیدہ نسل رسولہ حسین دا داکرہ ایک قرآن تے میرا حد تھی میں اپنی اکھی نال فرمان پڑے بندے چھے میں مام تو بنکے پوچھے مولا جیڑا بندہ تو اڑے دادی علی دی بیلایت سن کے بولے زبان حلاوے تعیید کرے مولا حسین و عجر کتنا مل سی مولا فرمایا گرنٹی تون دے زمانت تون دے بندہ میرے دادی علی دی بیلایت سن کے اتنا اچھا بولے اس دی آواز ستر قدم تے پہنچ جائے پھر یاد رکھ میں امام گرنٹی دے رہا میں امام زمانت دے رہا قبر چھے سوال و جواب دے دوران اس دی جگہ دے یا میں مولیسا یا میرا دادا علی بولتے صحیح بولتے صحیح ہاتھو جا ہے دری بولتے صحیح خدا دے جلے مولا کے نبندہ بولے بھی چھیک مکرو بیٹھائی مکرو سمجھے دیو نا جانگ بوانے ہی پڑھ دا پہ آنا مکرو اچھا یاد رکھو جلے مکرو ہوندے نا یہ دو چار دانے ہر جگتے ہوندے توسا کبری ہی گئے ہو ساڑھا چوئی گھنٹے دے یہ کام نہیں ساڑھا بڑا تھا جب ہو سکتے ہی تھے کو دو چار دانے سجے کھا پہ بدے ہوں اے ہوندے نا ڈیوٹی نا گریب اندھی لگی ہوندی ہے وہ جلے مولا کہنا بندہ بولے تو مکرو بیٹھائی مکرو نونا اے بھا بھا لے پئی ایت تے ہر ساتھی بھا بھاستے لکڑ داؤنا ضروری نہیں وہ ایتھو بل دیئے تے شول ایتھو نکل دے وہ جلے مولا کہنا بندہ بولے تو مکرو ساڑھا بھوچ گیا سرکار ایک سوال ہے کیڑا اس آقا جی گالب بڑی بڑی کی تی نے بندہ بولے تے بولے تا تا جی زبان ہو بھی تا بھائی میری زبان ہے تا بول دا کھڑا نا تو آڑی زبان ہے تا زبان اور بندہ بول دے نا چاہتا اس آقا جی بول سی تا زبان اور سی بندہ ہے ایکوں کا ماد شکہ میں جبائر آیا چاہ سپیکنگ پاور ہے ہی کون تا غریب دی قبر تے ہو کیوں گی میں نے قرآن دی قسم میں ہر شیعہ دا حق بندے فرمان لکھاوے سونے دی کلم نالتے اپنی دیوار تے گھاری لٹکا دے ہوئے پانچ وقت نماز پڑھ کے فرمان منج کے پڑھے اس آقا جی بولے تا تا جی زبان ہوئے بندہ ہے ہی کون کا بولن دی تا کھڑی غریب دی قبر ہو کیوں گی فرمائے اس آقا جی بول سکڑا او بندہ میرے دادی علی دی ولایت سنیں پھر ایک لمحے وستے مسکر آپوے اس دا ایک لمحے دا مسکر آمنا چھے ماہ دی تحجید نماز دو رفض ہے ہونتے بول یار ہونتے بول ہونتے بول زندہ مار مردہ مار مردہ مار بیس مار میار توجہ ہے میری گزارشت کو کہندہ ہاتھ تھے علیدہ تھے کتاب بھی تقریر نہیں ہوندھی پڑھے لکھیں جب پڑھتے کھڑا کتاب بہت تقریر ہاں کتاب بہت اللہ حفظ ہوندھے ازار نو دا کتاب ہاں پڑھ دیئے دو مہینے سنوڑک دیئے دو مہینے ایک تقریر تھے جیتوانا سیرہ لیندھے منٹی نہیں لگ دا میری محنت وکھڑی میں ستر تھے محنت کتنی کیتی ہے کہندہ ہاتھ تھے علیدہ تھے فرمایا زرہ ہون زور کرو نا اے زرہ ہون بیکھو یہ جیس ہاتھ دے ویچ ہاتھ تھے اے کہندہ ہاتھ تھے جس ہاتھ تھے انہاں گا جہتے اللہ دے نبیدہ صاحب کتاب صاحب کلمہ صاحب مویزہ صاحب شریعت دا اے ہاتھ نبیدہ تے ہاتھ لیدہ تے ہاتھ دے ویچ ہاتھ ہاتھ دے ویچ آلمین جمع ہے آلم دی کہ جیتے تُس ہاتھ میں رہ رہے ہیں نا ایک آلم ہے علی بادشاہ فرمان فرنا ماں مولا فرمائے اٹھارہ ہزار آلمین چرہنڈا لی مخلوق دی شکل ویجود آئے زبان ویجود آئے ہکی وقت میں علی دے سامنے آبنجے نا اٹھارہ ہزار آلمین دی مخلوق تو میں علی نو پچھنا نہ بوسی توں کیڑے آلمی چوائیں بولتے سائی بولتے سائی آدھو جاگرو ہینری اٹھارہ ہزار آلمین دے کامرے غدیر اچھ پھورا دی نگاہ غدیر اچھ ملیک دی نگاہ غدیر اچھ پلانے دے ممبر اور قرآن دی قسمی تُس نے کتابہ پڑھو موسم پڑھو نا غدیر دا جی دا علی دا ہاتھ نا پینا پیغمبر اعلان کی تا اتنا شفاف موسم ہی غدیر اچھ بدلی بھی کوئی نئی آسمان تھے چٹی المیدان ہار دی گرمی تازے حاجی زیرو میٹر حاجی تازے تازے ٹنڈ پسینیا شرابور چاچا اتنا شفاف موسم ہے اچھا گھورگل کرا اتھے درخت کوئی نئی غدیر اچھ چھان چپری کوئی نا درخت کوئی نا چلو جی میں ہور سوکھا کرا تنبو کوئی نا کنات کوئی نا چاچا ہور بھی سوکھا کرا نلکا کوئی نا بولتا سہی قدا دے ٹوٹی کوئی نا واٹر سے بلائی کوئی نا بھکے حاجی تسے حاجی تازے ٹنڈ ممبر ہائی پلانے آن دا اٹھارہ ہزار آلمین دے کیمرے اے حت نبی دا اے حت علی دا اتھے بزرگ ذاکر نا چار سترہ پڑھ دیا نا یہ آنکھ ہوتا میں پڑھا چاہا ممبر پلانے آن دا میں پھر بیدہ پر بکھائیں میرے پاس اے حت نبی دا حت علی دا بزرگ پڑھ دیا نا قدر دے ہتھ بیچ قضاد ہتھ بول دے صحیح بول دے تو بولو چاہا بزرگ پڑھ دیا نا قدر دے ہتھ بیچ قضاد ہتھ شرم دے ہتھ بیچ حیات ہتھ ایک دوں ہیتھ گیٹے سونے لگ دین بھیرا دے ہتھ بھیرا دے ہتھ ہاتھو چاہا برادی ہاتھ وچ اور خدا گوائے غدیر اچھ بس بات ختم ہوگی غدیر اچھ نبی نے دو اعلان کی تین تو ان لوگا ہک سنائے میں اعزام میں اپنے لفظ اندھا دھیر لا چھڑا میں برتے کتاب اندھا دو اعلان غدیر اچھوئے فرمایا سوالا گھا جی اتنا لازمی لانے ناکرام میری نبوت نہیں بچ دی میری رسالت قرآن کھڑا پڑ دا اللہ آکھے نہیں میرے حبیب میرے ایک کام نہ کی تو تو میری رسالت کچھ نہیں کی تا بندہ نہیں بول دا کی دا بول دا مطلب ہے جنہی رسالت ہے اوہ تا بلایت علی ہے مگر اس تو پہلے ایک چھوٹا بھائی پوری تبجھو کھلوتے ہمیں بیٹھے ہو ایو میرا میسیج ہے ایو میرا پیغام ہے نبی فرما رہے ہیں اس اعلان تو پہلے ایک چھوٹا اعلان ذرا غور نر سماد فرماؤ میں محمد عربی میں عبداللہ دا بیٹا میں آمینہ دا لخت جگر ایک لکچہ بھی ہزار نبیان دی پاک میرے سر تھے میں اللہ دی ویتو بغیر قدام بولے ہی نہیں میں محمد عربی سوالاک بندے کل پچھدہ پیان اس سوالاک کی چوں کوئی بندہ انا ہووے پتہ نہیں بیٹھے ہو جا گھار لگے گئے ہو یار اس سوالاک کی چوں اس سوالاک کی چوں کوئی بندہ انا ہووے انا کہ جی کوئی نہیں کوئی بندہ دورا ہووے کوئی نہیں کوئی بندہ گنگا ہووے میرے پیرا ہون زبان ہلا نہیں فرمایا حجت تمام کر رہے ہیں حجت کل قیامہ تلے دن نہیں آکھنا میں انہم ڈٹھا کچھ نہیں کتھے پڑھا تے داد لما میں دورا ہم دے سنیا کچھ نہیں میں گونگا ہم دے بولنا ہم سکے بینو قرآن دی قسم جی سے بندے ہون سرح لیا میں ممبر چھوڑ کے توڑ لگا ہم نے لڑنا نہیں پچھن داک رکھ دا بھئی ناشتہ گھرو کیتا یہ بھکھائی لگا مجلے سے حسین سننواز دے فرمایا حجت تمام کر رہا اگر اس سوال لکھی جو کوئی بندہ آنے تے میں محمد ہونے اکھاں لے دینا کوئی انہیت ہونے اکھاں لے دینا کوئی ڈور ہے ہونے کان لے دیں کوئی گنگے ہونے زبان لے دیں انہیں گا جی الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں انہاں ڈورہ گنگا کوئی نہیں فرمایا کوئی نہیں مجھے میرے پاس لیکھو تی میری گل گورنا سنوے جی سلید ہاتھ نپی کھڑا نا میں محمد کہنا مان کون تو مولا فہاد علی فرمایا جیس جیس دا میں مولا اس دا فہاد پاسی علی مولا اے اے جہن دا ہاتھ نپی کھڑا نپی جان دین وی مکاری بن دین دیر مطا کو وکھر علی نے بنائی و دیو میں فرمایا جہن دا جہن دا میں مولا میرے بعد اس دا اے اے جہن دا ہاتھ نپی کھڑا بہت بندے ہم مردی دے مانے کٹ لے اپنی اپنی مردی دے لوگا مطلب چاچا کٹ دین کسے ایک مولا دا مانا دوست ہے کسے ایک مولا دا مانا سنگتی ہے کسے ایک مولا دا مانا ساتھی ہے اور خدا دے بندے ہونڈا تارک جمیل صاحب ہی من نہیں کھڑے تو دا کلپ نہیں سنے تارک جمیل پیدے مولا دا مانا دوست نہیں مولا دا مانا سردار ہے سردارہ میرے بادوزدار علی سردارے میری پگ دوارس علی میرا جانشین میرا وزیر میرا خلیفہ میرا بھرا علی ایک سلمات ہے کھر سارے پڑھو چاہے سائیں بابا بسم اللہ بابا جی خیر ہے باس جی ذہمتہ تمام ہو گئی ہیں انتظار جی کھڑا ہوں نہیت ہی واجب بابا سید محمد حسین شاہ صاحب بادشاد عزت والے مداخان بہن سونا پڑھ دے میں جتنی تارک خوش آمد نہیں کھڑا کر دا سید موچنگا پڑھ دے تیتواری حیران کی دیکھت سا میڑا مڑا میں مینہ پڑھ دا چاہتا تم حیران ہو کہ سنن چھڑے گی نا میرے پاسے میرے قلوں ہزار ہا درجہ چنگا پڑھنوال پیغام دے قریب پہنچ چکا فرمائے جیندہ جیندہ میں مولا اچھا یار محول چنگا بانگے تے بندے بھی دیر سارے کٹھی ہو گئے ہو اس بھرے مجمع چونکہ کسے بندے اللہ بیکھی ہوئے اچھا سیرہ لاؤ بولو یار نہیں نا جنہ نظر آوے اللہ ہوندہ ہی نہیں نہیں ہوندہ جنہ نظر آوے اللہ نہیں ہوندہ لیکن اللہ نے مندیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیو نا اچھا جس مسئلہ کے دے مندے کل پوچھوں اللہ بیکھ ہے جی بیکھ ہے کوئی نہیں تے مندہ کیوں ہے توحید دے قرار کیوں کی تے جی میں محمد مصطفیٰ دے آکھے تے منے یہ نہیں ایسا توحید دے قرار بھی کی دے تے نبوت دے آکھے تے ہاں زیر رویہ جی چلو میں ہور نیڑے آجا میں کہیں جنہ تے بیکھی ہوئے کالے تے بڑے بڑے ہو جنہ تے بس تے کالے بڑے نہیں سننی بھی شیعہ بھی پہلے اسو جانے پہلے اسو جانے پہلے اسو جانے پہلے اسو جانے بیکھی نہیں مگر ہے جنہ تے کہیں آکھ ہے محمد مصطفیٰ آکھے کہیں جہنم بیکھی ہوئے لٹھی کونی مگر ہے محمد مصطفیٰ آکھے کہیں ہورا بیکھی ہوئے قرآن دے پڑھو قرآن دے ایک جنتی نو ستر ہور لبنی لٹھی ہیں نہیں مگر ہیں کہیں آکھے محمد مصطفیٰ آکھے کہیں فرشتے بیکھی ہوئے بولتے صحیح لٹھے کونی مگر ہیں محمد مصطفیٰ آکھے بابا بندیج غیرت مو گئے بندیج شرم مو گئے بندیج حیام مو گئے تے نو ہی آئی نہیں آدھا چٹے دیوں سوا لکھ دے سامنے ہاتھ ناپکے بکائی ہے نظر ہی نہیں پیانا بولتے صحیح بولتے صحیح آدھا جا ہے دری غیب منی کھڑے غیب تجڑی گر چٹے دیوں نبی کی تھی تو صدی گل کرتے انو علی پچدہ نہیں اور میں نے دوکھ سے گل دے چاچا قرآن دی قسمی میں نے افسوس اسے گل دے جیندہ ہاتھ ناپکے نبی آکھے نا جو میری پاک دوارس علیہ دوکھ اسے گل دے پتر کفر منگدر ہے دھی چادر میں بس اتنے ہی میں پڑھنا ہی جتنا میں پڑھنا ہی میں اس تو ہی تھوڑا پڑھنا ہی اگر بابا جی پہلے آ جا میں نا میں نے اقبال ہے کہ جب تک کوئی بادشاہ داکر ناوے چھڑے نہیں انتظار ختم ایک وینڈ کریے جی پتر کفر منگدر ہے دھی چادر بابا جی کوئی اٹھ نو سال پہلے دی گا لے آغاز ہی میری ذاکری دا میں ایک مجیس پہ پڑھا آئی ٹین فور اسلام آباد اللہ درجات بلند کرے سیدن بابا سغیر شاہ میں جملہ آکھے نا جو پتر کفر منگدر ہے دھی چادر منگدی رہی سید میں نے روکیا کہ شفقت شاہ مقدر ویک میں کہا بابا جی کی میں میں نے وہاں دا جیندہ کفن کوئی نائی نا آج او کفن وڑ دے تو جیندی چادر کوئی نائی بی بی دی حرم نے بارو خدا ہم چادر چاہ کیا دی نا بی بی دا حکم ہے کوئی عورت وہ سوے لیتا ہی میری ذریعت ناوے جب تا کفتے سارتے چادر چالا بھلا ہوئے جیڑے آئے بیٹھے کر دیو شالا بھلا ہوئے تو تر کفر منگدر ہے دھی چادر منگدی رہی چلا میں دوڑا ذہن تبدیل ہی نہیں کر رجب ہے نا رجب ہے چاچا اس رجب ہے صرف دو خوشین باقی سارا رجب سادات دے دکھان دے میں سوچتا کچھ اور کھڑ ہوتا ہوں اتحائی میرے ذہن ہے جیسے آلہ ہے اس سے رجب دینا ایک تاریخ پچھے گدری ہے چار دن پہلے پندرہ رجب ہارے کو یہ تاریخ بھل سکتے شیعہ تاریخ نہیں بھل سکتے پندرہ رجب گیڑی تاریخ ہے اوہ تاریخ ہے بسم اللہ کرام پندرہ رجب اوہ تاریخ ہے اس بی بی دی شہادت آئی جہندے بھراہ اٹھارہ آتے کبر وطن تے نا بڑ سمی تھوڑے بندے میری گل سمجھئے بھراہ اٹھارہ بسم اللہ کرام بھراہ اٹھارہ آتے کبر وطن تے نہیں بڑ سکتے نہ سنیا کرو لوگاں قولوں جو علی دی دی موئیے میں نے قرآن دی قسم ہے چٹے دیوں مارے مسلمان علی دی دی قطل ہوئیے ایک جملہ بار بار میرے ذین چاندہ کھڑ ہوتا ہے میں سوچیندہ کھڑا پڑا یا نہ پڑا ایک دل آدھے پڑا پھیر آدھے نہ پڑا متہ مومن برداشت نہ کر سکے حسین کو اٹھے خنجر نہ دے اکبر کو اٹھے برچھی نہ دے محمد دی دین لیکن تازیانے تے مکھا ونجھ لیا قرآن میں سارتے چانا یا اٹھی ونجھ یہ مجلس جو بیٹھے اتنی ہائے کر چھوڑیں جو سجی موڈی اللہ لکھ لوے سادات دے دکھ ہوتے ہائے کیتی اس قرآن دی کا سمی بی بی زینب قتلو یہ بیل جنب نہیں سن دے بندگلہ نہ سنو میں رویت تکیمیں پردہ پاما میں کمیں لوکاما میں بارویں امام تکیمیں مجھے نہیں بڑھا یا شام کھا گئی علی دی دینوں بزرگ ذاکر ایک جمل آدھے نہ ہوئے آ شام آدھے نا نرولے نا علی دین دین دکھتا ہر شہر چین چاچا کوفے تھوڑے آئے اسکلان تھوڑے آئے بالبا گھلب تھوڑے آئے ہر شہر چین نا لیکن امام سجاد ایک کو جمل آدھے نا اشام اشام پھر رہت وقت کون دی زہری غلام میں میرے بادشادہ زہری اس قدمت حتل آئے بادشاد دکھتا ہر شہر چین تہر ویلے شام در نا چاکے رہن دی امام روح کے فرمائے زہری میں تنو شام نے کہا ایسا چوک آیا اس چوک جی مسلمانہ سانو کتنا مارے آ اس مار دوال بھوپی میں نو نہیں پہچان سکتی میں بھوپی نو نم پہچان سکتی ساری بس ہتنا مجی وینڈ کر یہ ساری زندگی دو دفعہ میری سینڈ شام آئی آئی نہیں لے آئی گئی ہے دو دفعہ پہلی دفعہ بھرامر آکے تے قیدہ نبھا کے وطن تے بھلی تے دو جی دفعہ جا دا عبد الملک بن مروان دا دورہ ہے اس امام سجاد نو پھر قید کر آئے آلیہ سینڈ نال ٹروی چلو میں ایک جملہ چھوڑ دا پہ ہم نہ چھوڑا رابط نہ تروٹ جائے میرے مضمون دا اس حرامی انو کسی اطلاع آجی تے نا عبد الملک نو جو سجاد بابد خون دا بدلہ لین واسدے فوئی تیار پہ کر دے ترائے سو سپائی بھائی جان اس مدینے بھیجے امام دے حد فکڑی ہیں پہ رچ بیڑی ہیں کالے جیتا ہو حاکم پھر شام سڑھے میرے امام دی رات ودی باکر جی بابا میرے لال لگا ون دادی زینب تے کھول تے دادی نو دس ہیا بابا تے میں ود شام پہ میں دیں دعا کریں ساڑھی پوری اترے سرکار باکر ہے آلیہ لٹھا آلیہ باکر بچڑا بات کیوں رونے دادی میں جس سنے بابا تے میں شام پہ میں نے آئیہ تے ہائے کریں تے ستردہ قدہ آئے لفظ شام سنے آئیہ اٹھی میری سینے ایک ہاتھ باکر دے سارتے رکھیا ایک ہاتھ باکر دے کھاٹی تر رکھیا یاو میرا سونا بچڑا میں پوچھ سک دیا بابا تے کےڑی شام پہ میں دادی وہ شام جتے خط میں پڑھ دی رہی ہیں جتے نروار دے دی رہی ہیں کہ پھر لگا منج باب بینو آگ بھپی پہ یادی ہے ہی میں تے نوک اللہ نہ ونجڑ دے سا اے سترہ ہی تھوڑے بندہ آئے کی تھی میں تے نوک اللہ میں تیرے نال اساں میں حسین لی لاشتے وعدہ کی تا ہی حسین جد سجاد گیا زینب نال اساں اے جملہ میرا نہیں میں ممبر دکھڑا نہیں میں مقتلج پڑے میں ایک بزرگ ذاکر درجات بلندوں من بابا ناصر حسین شامانگوال علیہ میں دوسری یا تیسری کلاس بابا جی پڑھ دا ہوں اے جملہ انہ جی زبانی سنے فرمین دے پہ انجلے آلیہ ٹورن لگی نا آلیہ دے دامانو چھکی ہے اینج میری سینڈ پچھا مڑ کے ویکھے تھا چٹے سر والی ماں فضہ اما میرا دامان کیوں نے پہ فضہ دی میں سنے بات شام پہ ہی وینی ہے اما شام وجنا میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری اما میں حسین نالوادہ کی تحجید سجاد گیا زینب نال ویسی ہائے کر چھوڑے فضہ دا مچھا دیوار تے لگا رو کیا دی تیرا حسین نالوادہ میرا تیری ماں زہرہ نالوادہ میں تیری ماں دیویت وعدہ کی تیزہرہ اکفر چنر رو زینب بزار ویسی تا فضہ نالوادہ اے جملہ بڑا ارام نال میں تنو سونا منے ایتھے تنو ٹھیس لگیتے ترے موں چوہے نکلے فضہ دیوار پردے سے دشمندی نگریے میں نال لئی بانے ہو سکتے پردے سے فضہ دیوار پہلے جتے نو موتا بے کوئی تو ہو بے تے نو غسل دے منا کوئی تو ہو بے تے نو کفا دے منا تو روپیہ کافلہ بس ختم جی اتھے دو گھنٹے دی بات میں چھوڑے دا پیان نہیں پڑھ دا نانے دی کبر تے کی میں گیا کافلہ ماں زہرانا کربلا چو گدری نا تو حسین دی کبر تے بی بی ہاتھ رکھیا اتھے بزروں کے ذا کرنے چاہتے ہیں کہ بند پڑھا دیائیں تا تو لفظی میرا دل میں تنہوں سوناوا تیرے مو جو ہائے نکلے اینج میری سینڈ دویں ہاتھ امام حسین دی کبر تے رکھے بیا دیئے میں ڈائیو سفر اخیری ہے نئی وطن تے کبر نصیب آئے گرچہ میں ڈائیو سفر اخیری ہے نئی وطن تے کبر نصیب ہمار کیا دیئے سن موت میری پڑھ فاتھیاں چھوڑا تے کو پیو دا شہر قریب ہے ابھی آدی تے نو راہیان اطلاع دے سے نمار گئی ہے ابھی بین مرحبا 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 بھلا میں بین دے قریب آگیاں اے حسین تیرا شہر کربلائے نجف باب علی دے بکیہ حسن برادے میں اجڑی دے وطن دا ناہ شام میں منت کر دیا اجڑا میرا سجاد سڑی دیر نہ کریں میرے شہرہ میں ٹور بھئی شام آگئی جتی ہے بی بی دے حرم ہے نا اے زوار میری گوائی دے اے ملکیتی رقب ہے اے ذاتی جاگیر ہے میری سیندی بی بی دے قیام یا کیا میں میں حسین دے خون دی خوشمو پہیاں دے پہلی دفعہیاں اتھا ہی ساڑا قیام بھئی اتھا ایک باغ آئی اُس باغ اچھ ایک تغر نامی درخت نال مسلمانہ میرے گریب بیراد سرالحسان کھڑی دیکھا میرے کھا درخت موجود ہے فیڈا ٹور پہی درخت موجود ہے بجن درخت دے پتے چھو خون دے کترے زمین تے ڈاندے پہیاں دے ذاکر دکا میں کہانی پڑھنا رومنازہ دارتے ماتمی دی اپنی شان ہون دے پتے چھو خون دے کترے پہ ڈاندے شفید رنگ دے پرندے خون پر مس کریں دے تڑپ تڑپ کے پرندے مرویں دے فیضہ پالے قدم دے آلیا جلدیا بھراد زندہ موجود ہے میری سینٹر روپے ختم ہوگی میری پڑھائی میری سینٹر روپے جے درخت نو این آلیا ہانا اللہ کتاب آلا لکھتے درخت نو ہانا اللہ کے شان دے جنگل اچھ کھڑو کے قلیدی تھی ترائیوین کی تن کتنے ترائیوین پہلے وین کر کے دی حسین 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 چودہ سو سال بعد میں حسینہ کے تیرے موں چوہائے نکلی تعلیل زین تلے ویندہ ایکیو بار بار حسین 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 آلیا کیا اسی بیوی دی نبی کے بھی حسین بھین واتشاں مار دو جھوین کر کر دی حسین پرندے مردے وین دن مین جا جی دی ای میں غلط بیانی کرا سین سلا دے وے تیرے موں جو ہائے نکلے تیرا اپنا مقدر تری جوین میری سین جننہی کی تاک کسی حرامی بھرا دی مکان دن تھی تعلیل مکانی ہو جائے آئی 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 آدھی آدھ جھوٹ گئے میں بدر گویا ستر کھڑ پڑ داؤں ممبر دی کو سامنے لسیہ دے بھائی سکلین گلو ساپنوں میں نو آدیو سیہ دادا اگلا جملہی ازادارا نو سنا میں آگے ڈسو سکلین گلو سامنوں روکر ازادارا نو سنا جتے وینڈ بھائی کریں دی آئی اتے پانی دے گا چشمائی جیلے وینڈ بھائی کریں دی آئی پانی درنگ سفید آئی جیلے جھڑیے پانی درنگ دا فیدہ آ دیا ہی سجاد جلدیے سفرانی سکتے نمار گئی ہے اے میارے بھلا ہوئی اما میری ماں مر گئی ہے کیڑی شلیا ماں فیدہ دیے میں پردہ بڑھیں دییا تو پانی لیا بھراوہ موئی نو غصر دییا نوری کے ناد لگ گئی فیدہ غصر دی دیا سجاد پانی دیتے بھلا ہوئی بھلا ہوئی اما میلو سنیان میں دسے بھیرا دی بھیڑا مل گیا جوانا وہ سال وہ سال تو بعد بولو کفان اے جملائی نہ پردے جو بیٹھیاں ماماتے بھیڑھیں دییاں دے سیدہ پڑھ دا چانہ میں نمیم بردی قسمیں دی امیر دیو اے غریب دیو اے دو موقع دے دییاں نو پیکے بڑے یاد آدھیں پہلا موقع ایدے دنجھے موقع موتے جوانا اید آبے تدھی اید مگ دیئے مہت آبے تھی کفن مگ دیئے آئے او زہرا جدھی تیرا اپنا مقدر اید آئی تکوہ یادیم ہو گئی جدہ کفن دیواری آئی اٹھارا بھی راوان چوہی کی کوئی نائی سجاد پھٹی ہو یبالہ آگیا دییا جبکان ہو میں ہاں غازی ہو گیا صدقے 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 ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ حسین دیناتے حسین دیناتے میں زیادہ پڑھ گیا مل گیا اس سال مل گیا چاچا کفن جیڑا فردہ میں ایک جملہ ایک جملہ میرے ذہن چاہا کے سنا آئی تُو چاچا چار سال پہلے مجلس کی دائیں نہیں ویندی آئی تُو چار سال پہلے میں ایک مجلس پڑھن گیا جلال پر جٹہ کجرات بانی باو مہ سین شاجی سیاد آئی میں نو وکھڑا لے گئے میں نو آدھے سیاد حسین دیناتے کہنے کے منت لائے میں نو آدھے پچھلے ٹیم پڑھ دے میں کہا تیرا میرا ٹیم دادا تو یار آئی میں نو آدھے ساڑھی مجبوری بن گئی ہے چھے دن ہو گئے ساڑھی بھین انگلینڈ جو مر گئی ہے میرے بھراؤں دا مید لے کہ لاہور ائرپورٹ دیا گر میں جا کے شادی اُتھے قبرستان کوئی نہیں اُتھے قبرہ نہیں بڑھ دیا میں نو آدھے قبرستان بھی آئی قبرہ بھی بڑھ دیا میں آکھے ایٹا آوک جا گوتیں اتھائیں جا دفنا ہوا خیر آئیے ساڑھی غیرہ دا مسئلہ اسنا چاندے ساڑھی بھین دا مید وطن دو دورو میں آکھے ازہرا جی تھی تیرا اپنا مقدر پھر آئے کربلہ ایاب سو نو سمیر شام دے جگر سیدہ دے کوئی تا وہاں میں غریب آسل کے ایک منٹ جا دے زیادہ پڑ گیا دو منٹ بگایا میلے پڑھنی ختم میری امید ہو زیادہ رو بٹ غسل کا فان چار پائی سونی مید کیستے چاہدے ہو میں آکھے چار پائی سونی پلنگ سونا سونا یا میں جا کھا تابود سونا میں نوزائدہ رہا تھے نہیں نہیں چلو تو سنڈا ساوجا کیڑی شیط ماد میت جائے سونا بولو یار کلو دیو دے بھا میں بیٹھیوں میں چار بھائیا نہ جوانا دے نہیں میں پلنگا کھے جوانا دے نہیں میں تابو تا کھے جوانا دے نہیں توڑا سا ہاں تیری جوانیوں میں میں ممبر دی کسا میں ایٹا گریب آئی شام دے جنگل جو نہ جار بھائی آئی نہ پلنگ آئی چار لکڑی دے ماد مید کربلال بھائی مدھا گیا دے بابا کوئی تا ہو احمد غریب آئی ایک بات یاد آگے میں درگنہ پڑھا جاؤ حسین کربلال حسین کبر جو باہر آئے سجاد میرے مولا اکبر دی کبر دے رکھا ہے رودائی بیٹھے دیئے کو یادہ بیٹھے اوٹھی چھوڑ مزار گون شام بدیاں میڈنا نے دی مادام تصویریں ماں مار گئی آج شام دے رہا تے لیلا دابدار منیرے کھڑا حکلا دے دئی آج شام دے باروں رات رون والا بیرے ہوندہ کوئی نہیں مئیات سطرے قدم دے جنازہ کی آمازہ ہٹ منیوں میں محمد آگیا واتوازہ یہ میں علی آگیا واتوازہ یہ میں حسن آگیا منبردی قسمیں واتوازہ یہ میں کربلہ تا غریب آگیا واتوازہ یہ میں اکبر آگیا واتوازہ یہ میں حسن دے یتیم آگیا جنازہ ہلکے دا مادم بیٹھے سیر دا بوسہ دے میں منبردی قسمیں کفان دے بار کروٹ گئے ناری ایک باری سجے لٹھے مد کھبے لٹھے پی جا دیا زینب ساری آگے دی کہنوں بھائی ویدی ہے رو گیا دیا مویدی پانیا آجا نئی آیا سون موت میڈی تے ہم مال بنین دلال غد یاد آیا تکھڑا میرے پاس جو کوئی نہیں ہے میرے پاس ہوں میں نائن شام